اس ملک کو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی اس کا حل ہے ہم سب سمجھتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے اور وقت پہ ہونے چاہیے ہمارے پچھلے الیکشن میں بھی یہی ڈیمانڈ تھا کہ مردم شماری پہلے صحیح مردم شماری ہونے چاہیے اب مردم شماری کا وقت آگیا ہے مردم شماری ہوگی اور ہم اگر دو صبحوں میں اب الیکشن ہو دو میں بعد میں ہوں تو مردم شماری اس یا جو مردم شماری ہے اس کے بعد حلکہ بندی ہے دو صبحوں میں ہو سکے گی دو صبحوں میں نہیں ہو سکے گی یہ اس کا حل نہیں ہے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں یہ انہی کا فیصلہ ہے کہ آئندہ الیکشن سے پہلے مردم شماری ہونے چاہیے یہ انہی کا فیصلہ ہے کہ الیکشن اصلاحات ہونے چاہیے یہ انہی کا فیصلہ ہے کہ ہم مل کے ایک ایسے قواعد بنائیں گے کوڈ آف کنڈک بنائیں گے کہ الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں ان حالات میں صاف اور شفاف الیکشن کس طرح کی اس سے ہو سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور صفاف الیکشن ہو یہ حالہ کبھی ایک ادارے کا لیتا ہے کبھی دوسرے ادارے کا لیتا ہے اداروں کو بھی اس نے بدنام کر دیا فوج کے بارے میں اس کے خیالات آپ سب کو معلوم ہیں اور اسی طریقے سے جوڈیسٹری کو بھی اس میں بھی اس نے بہت سے لوگوں کو بینکاب بھی کیا ہے اور اب بھی لگا ہوا ہے کہ جوڈیسٹری ہی اس ملک کا وائد وہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام عوام کی رہے لینے چاہیے آپ سیلیکٹڈ ہو کے آئے تھے ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن ایسے طریقے سے ہو کہ عوام ازادی کے ساتھ اپنا ووٹ دے اور جس کو بھی وہ منتخب کرے وہ ہمیں تسلیم ہوگا اور ہم اس کو اس کو مبارک بات دیں گے اس نے ان چار سالوں میں جب وہاں بارس کی حکومت تھی چار سالوں میں اس نے بڑے دعوے کیے کہ ایک پروڑ نوکلیں دوں گا پچاس لاکھ گھر بنواؤں گا لوگوں کے لیے ایک بھی نوکلی نہیں دے سکا بلکہ لوگ نوکلیوں سے بے دخل ہو گئے بے روزگار ہو گئے بے روزگاری میں اضافہ ہوا گرد نہیں بنے لوگ جونپلیوں میں اب رہ رہے ہیں سیلاب آیا اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور وہاں پر یہ وہاں پر جا بھی نہیں سکا نہ جانا چاہا اس کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں حکومت سے بے دخل کیا آپ بے دخلی کے مستحق تھے کیونکہ آپ نے اس ملک کے ساتھ جتی کی اگر اور ایک دو مہنے بھی آپ رہتے تھے یہ ملک دیوالا ہو جاتا اور یہ ملک کو بڑا نقصان پہنچنا تھا اس لئے آپ کو اس ملک اس حکومت سے اٹھا ہے اور آپ کے اتحادیوں نے آپ کو اٹھا ہے مکہ تیرا شعور نیازی گوھر نیازی گوھر نیازی مکہ تیرا شعور نیازی گوھر نیازی معیشت کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اس نے ایم ایف کا معیدہ توڑا اور جب واپس ہم اس طرف جا رہے تھے تو اس نے اپنے وزیر خزانہ کو کہا اور صوبائی وزیر دو صوبوں میں وزیر خزانہ جوتے ان کو کہا کہ آپ ایم ایف کے ساتھ آپ حمایت نہ کریں تاکہ یہ ملک دیوالہ ہو